جہاں پر بلوچستان میں اتنی بڑی مذہب بھی ہم آئیں گی ہے دوسری جانب آپ آئیں آپ دیکھیں سندھ میں سندھ میں پکے کے ڈاکو ہماری ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں جناب پکے کے ڈاکو کچھے کے ڈاکو تو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں پکے کے ڈاکو ہماری لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے حالانکہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مذہب نہیں کیا تبدیل کر رہے ہیں قرآن پاک میں آج بھی لا اقرافی الدین مذہب میں کوئی جبر نہیں سورہ الکافرون میں ہے لَكُمْ دِينَكْوَلَا لِدِّينَ آپ کا مذہب آپ کے لئے میں ہمارا مذہب ہمارے لئے تو یہ ظالم لوگ نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں ہماری بچیوں کو زبردستی مذہب چینج کراتے ہیں سندھ کی دھرتی سوفیوں کی دھرتی ہے سندھ کی دھرتی سچل سرمست کی دھرتی ہے سندھ کی دھرتی شاہ عبداللطیب بٹائی کی دھرتی ہے سندھ کی دھرتی شاہباز کلندر کی دھرتی ہے انہوں نے سوفیہ کرام نے عملی طور پر دکھایا ان کے جو خاص نائبین تھے وہ ہندو تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی کسی پر زبردستی نہیں کی تو آج یہ کون سے پکے کے ڈاکو وہاں آگئے ہیں جو ہماری معصوم لڑکیوں کو آگوا کر کے مذہب چینج کروا رہے ہیں سر ظلم تو دیکھیں سنگرار میں پریہ کماری مہرم کے مہینے میں وہ ازادارین کو ان کے والدین پانی پلا رہے تھے چھوٹی چھے سال معصوم بچی ہے اس کو آگوا کیا جاتا ہے پریہ کماری کو ابھی دو سال گزر گئے اس کا پتہ نہیں اور اور پریہ کماری کو جس نے آگوا کیا اس کا نام نامی نیٹ ہے وہ بھی پکے کا ڈاکو ہے مگر اس پر کوئی سندھ گورمنٹ ہاتھ نہیں اٹھاتی اور اس کے تانے بانے ایک سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں مگر جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالے تاکہ ہماری پریہ کماری آزاد ہو سکے ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے سر کبوتر کی طرح یہ آگ کے بند نہیں کی جائے اور پورے ملک کو بدنام ہو رہا ہے تو اس چند چند جو گندے انڈے ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دے کہ ہماری معصوم بچی پریہ کماری چھے سالہ جو دو سال سے ظالموں کی قید میں ہے اور ہمیں تو شک کہیں کہ اس سے بھی مبینہ طور پر زبردستی مذہب قبول کروا لیا گیا ہے جناب یہ ظلم کیوں ہوتا ہے جناب ان کو کہیں کہ بلوچستان سے سیکھیں ہمارے بزرکے مولانا واسس صاحب سارا دن رات ان کے ساتھ انڈنا بیٹا کبھی بھی ہم پر ظلم و جبر نہیں ہوا تو سندھ میں یہ کیوں ہو رہا ہے جناب پاکستان کا آئین مقدس ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کو اپنی تبلیغ کا حق حاصل ہے مگر ہم وہ حق ابھی استعمال نہیں کرتے ہم نے کسی پر تبلیغ نہیں کی غیر مسلموں نے ہم نہیں کرتے ہمیں ہمیں کہا گیا ہے بھگوان سری کرشن نے کہا ہے کہ آپ کا نجاعت آپ کے اپنے مذہب میں ہوگی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری بچیاں مال غنیمت نہیں ہیں جنابِ اللہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ رولنگ دیں اس پر تیککہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنیئے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان ظالموں کو جنہوں نے پریہ کماری کو آگوا کے تھنڈے ائر کنڈیشن روم میں بٹھا کر ان سے انٹروگیشن کر رہی یہ کہاں کا ظلم ہے ان کو بیجے ان کو بیجے جو ہمارے پاس مرچی وارڈ جیل بنیئے وہاں بیجے تھا کہ ان کو پتہ پڑ سکے وہ وہ فر فر بکیں گے کہ کہاں پر انہوں نے پریہ کماری کو رکھا ہوا ہے جناب اعلیٰ یہ اس پر سوچیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے دشمن ملک میری عزیز عزیز وطن میری جنم بھومی میری میری ماتہ پاکستان پر انگولیاں اٹھا رہے ہیں ان معمولی واقعات کی وجہ سے سر سر اس پر کچھ نہ کچھ کیجئے ورنہ آگر ہم اسی طرح سے بند رہیں گے اور ایک دن ایک دن وہ دن آئے گا کہ یہاں سے آپ کو ہندو مذہب کا خطمہ نظر آئے گا دریش کمار صاحب گو کے یہ سمجھتے ہیں ڈیوالف سابجیکٹ ہے لیکن آپ نے ایک اچھی طرف نشان دہی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی شوق پر گو کے سندھ میں پچھلے دنوں میڈیا میں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی اس طرف نشان دہی کی ہے ابھی جو موجودہ وہ منسٹر صاحب ہیں اسنوں نے بھی اس کے اوپر ریپورٹ کال کی ہے تو آپ تو سر رپورٹ دی جائے اس ایمان کی تشفیہ کے لیے ہم ریپورٹ کال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے باکہ ہم اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے کسی ایک منیرٹی کا نہیں سر سب پاکستان کا ہے سارے پاکستان اس کی ریپورٹ کال کر لیتے ہیں ریپورٹ اس کی کال کر لیتے ہیں اس کے اوپر آگے اس پہ چلیں گے آجا شکریہ سر ایک اور میں ایک مسئلے پر نمسکر سندھ لیے گوریدر مانیشیا وگاش لینکننگل کے دری شابد مویرتی پاکستان ہندو نید آبوم سینٹ ٹنگو مایا دینیش کمار پلیانی سندھ پراوشے لیے ہندو پینکوٹ்டிகள نرباندھیத مத پریورت تنثیر விதேயமாகுன்னுவεν்னும் இவரி نرباندھیچ اسلام மததிலே மாற்றின்னுவεν்னும் دینیش کمار پலியானி துரன்னடிக்குன்னும் 137 سشنில் தேனிஷ நرباندھیத மத پریورت تنثیر திரன்னடிசிரிக்குன்னத اسلامிக மதக்ரிந்தங்களில் நிங்களுடை மதம் நினக்குன்னும் endure hedgeத �� Guerra Cinema என்னால் иеheure அ �eration remotத்தலில் கூடைக்குன்ன theCUBE பாகிஸ்தான்னி மததில் போலும் விஷ்הו是這樣 தவரை stubிryn அவர் சிந்து resultados موسیقی 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 موسیقی